یہ ہے پیڈسٹل فین اور ساتھ میں میں لے کے آئے ہوں کچھ گریل کرنے کا سمان یعنی کہ اس کے اندر یہ پوری گریلنگ ڈیوائس ہے جیسے یہ اوپر جالی وغیرہ رکھتے ہیں اور یہ دونوں چیزوں کی انبوکسنگ کریں گے لیکن آج میں پہلی ویڈیو میں انبوکسنگ کروں گا اس کی السلام علیکم قائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے جون کا مہینہ ہے اور یہاں پہ نورملی طور پہ گھروں میں سیلنگ فین نہیں ہوتے تو اس لیے رات کو سوتے سوتے جب گرمی لگتی ہے تو بہت الجن ہوتی میں لے کے آئے ہوں ایک پیڈسٹل فین آج میں اوپننگ کروں گا پیڈسٹل فین کی یہ ہے پیڈسٹل فین اور ساتھ میں میں لے کے آئے ہوں کچھ گریل کرنے کا سمان یعنی کہ اس کے اندر یہ پوری گریلنگ ڈیوائس ہے جیسے یہ اوپر جالی وغیرہ رکھتے ہیں اور یہ دونوں چیزوں کی انبوکسنگ کریں گے لیکن آج میں پہلی ویڈیو میں انبوکسنگ کروں گا اس کی باہر کیونکہ ہلکی ہوا چال رہی ہے تو میرا دل تھا کہ اس کو میں انبوکسنگ جو ہے وہ یہی باہر لون میں کروں یہ آگے جیس کی موچر اچھا یہ ہو گیا سٹینگ پنکھا یہ جالیاں یہ ہو گیا جنگا اچھا یہ آگے اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں چیز کرتے ہیں اس کو اسیمبل کرتے ہیں اچھا یہ ادھر جائے گا ایسے یہ ہو گیا ایسے یہ ہو گیا سٹینگ سٹینگ کے اوپر لگائیں گے یہ چیز لیکن پہلے اس میں سے یہ باہر نکال لیں گے ایسے ٹائٹ کر کے اس کو ایڈجسٹ کیا ادھر میرے پیچھے ہے ٹرین کا سٹیشن اس وقت تو وہ یہ ٹرین گزری تھی جس وجہ سے بہت شور آ رہا تھا دو چیزیں ہو گئیں اب اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے ان جالیوں میں تو سب سے پہلے اس کا یہ ہٹائیں گے نوروے میں ایک عجیب بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چیزیں نیٹ وغیرہ جو ہوتے تھے نیٹ وغیرہ یا پیچ وہ اپن ہوتے تھے انٹی کلوک وائز اور بند ہوتے تھے وہ کلوک وائز یہاں پہ سسٹم الٹا ہے اب میں نے یہ کھولنا ہے نا تو مجھے اس کو کلوک وائز گھمانا پڑے گا تو یہ کھولے گا انٹی کلوک وائز گھماؤں گا تو یہ مزید ٹائٹ ہوتا جائے گا اچھا تو اس کے بعد یہ بھی اتار لیا اس میں ایڈجسٹ کیا یہ اور یہ ایڈجسٹ اس طرح کیا کہ ہاں ایڈجسٹ کر کے اس کو اوپر سے بند کر دینا ہے اور تاکہ یہ ٹائٹ ہو جائے ٹائٹ ہو چکا ہے اب اس کے اوپر لگانا ہے یہ پکھا لو یہ ہو گیا اب اس کے اوپر یہ کورک لگانا ہے تاکہ یہ ٹائٹ ہو جائے اور اس کو میں گھماؤں گا انٹی کلوک وائز لو یہ ہو گیا ٹائٹ اس کے اوپر لگانا ہے یہ کور اور کورک کو ایڈجسٹ کرنا ہے آپ نے اس طرح کیس کا یہ جو یہ والا سراغ ہے یہ یہاں پہ آئے یہ کر کے اب یہ پیچ ہے اس کے تھرہ آپ ایڈجسٹ کریں گے اس کے اندر جو یہ پائپ جائے گا اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اب اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے یہ اس کے اوپر کر لی ہے یہ میکسیمم اتنی ہی پائپ اس کے اندر جاتا ہے پھر اس کو ٹائٹ کر دینا ہے جی تو اس طرح ہو گیا یہ پکھا اسیمبل اب اس کو اندر جا کے لگا کے دیکھیں گے کہ یہ کام کرتا ہے کیونکہ اس کو اسیمبل اب کر لی ہے اب اس کو بس اندر جا کے لگانے کی دیر ہے لگ ان کرنے کی دیر ہے یہاں اس کو سویچنگ کیا ہے اور یہاں سے پھر جو ہے وہ اون کر دینا ہے یہاں سے یہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں آہا سبحان اللہ تو یہ چلہ شروع ہو گیا ہے اسیمبل ہوگی اس کے یہاں پہ تین پوائنٹس ہیں آپ اس کی جو سپیڈ ہے اس کو آپ اپنے مطابق چینج کر سکتے ہیں ون ٹو ٹری ٹری میکسیمم ہے اور اگر آپ زیرو کو دبائیں گے تو یہ بند ہو جائے گا اور یہ کافی ہیلپ فول ہے اور اتنا وزنی بھی نہیں ہے بہت ہلکہ سا ہے میکسیمم دو کے جی اس کا یا کھلو وزن ہوگا اس کا سارے کا جی تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اسی کے ساتھ مجھے دینی اجازت ملتے ہیں